اسلام علیکم ویڈیو چینل اسے لیننگ لاس ویڈیو ہم نے فارمیٹنگ کو ڈسکس کیا تھا آج جو ہے مزید آگے ہم ڈیٹیل میں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں اگر آپ پکچر انسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پکچر کیسے انسٹ کریں گے آپ انسٹ کی ٹیپ میں جائیں گے یہاں پہ جو آپ کو پکچر کی اپشن ہو رہی جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے وہ آپ سے پوچھے گا آپ اس پی سی میں سے ہی پکچر چاہتے ہیں یا جو ہے آپ آن لائن پکچر چاہتے ہیں جس کے اوپر بھی آپ جہاں سے بھی اپنی پکچر چاہتے ہیں یعنی کہ انٹرنل سٹوری سے چاہتے ہیں تو آپ اس پی سی پہ کلک کر دیں گے آپ کے پاس ڈیالوگ باکس اوپن ہو جائے گا وہ آپ سے ریکوائیٹ کرے گا کہ آپ کی پکچر کہاں پڑی ہوئی ہے جہاں سے آپ لانا چاہتے ہیں ہماری پکچر جو ہے وہ دیکسٹوپ پہ پڑی ہوئی ہے تو یہاں سے ہم جو کلک کریں گے ہماری پکچر کے آ جائے گی ہم انسرٹ کے اوپس کے اوپر اکلک کریں گے تو ہماری پکچر جو ہے وہ اس رڑ ہو جائی تو یہ میرے پکچر انسرٹ ہوگی جہاں پہ آپ پر کرسر ہوگا وہاں سے جو ہے وہ آپ کی پکچر جو ہے وہ آرہی ہے یہاں پہ جو ہے آپ کو جو ہے اس کو رسائز کرنے کی آپشن بھی آ رہی ہے آپ اسے جو ہے انکریز کر سکتے ہیں اس بھی انسرٹ کے اوپر آپ نے ایک سیسے کرنا چاہتے ہیں یا اس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لکھتا جائے گا ہے جس طرح بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اسے صاحب سے جو ہے یہاں پہ آپ کے پاس option ہے جہاں پہ جو ہے آپ کو جو ہے وہ text اس کے آگے پیچھے جو ہے وہ لکھ کر دے دے گا تو text wrap میں بسیقل یہ ہے یہاں سے آپ اس کو crop وغیرہ کر سکتے ہیں اگر آپ picture کو جو ہے چھوٹا کرنا چاہتے ہیں یا اسے کاٹنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ اسے crop کر سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کے sizes وغیرہ جو ہیں وہ adjust کر سکتے ہیں آپ جیسے اس کے پاس cursor لے کر جائیں گے تو اس کی option جو ہے وہ آپ کو دے دے گا کہ اس میں اندر کون کونسی option ہے آپ اپنی فائل کو link بھی کر سکتے ہیں اگر آپ picture کو جو ہے وہ link بھی کر سکتے ہیں جہاں insert میں گئے تھے اگر میں دوبارہ یہاں پہ جو آپ کو insert میں لے کے جاؤں تو insert جیسے کو picture insert کرنا چاہیں گے تو یہ دیکھیں اگر میں اس پکچر کو انسرٹ کروں تو یہاں پہ آپ کے پاس ایک option ہے link to the file تو آپ سے link to the file بھی کر سکتے ہیں تو یہ file کے ساتھ جو ہے وہ link ہو چکی ہے تو ایک option آپ کے پاس picture کو جو ہے وہ insert کرنی کی یہ بھی آپ online بھی جو ہے وہ picture insert کر سکتے ہیں اگر آپ online میں جاتے ہیں یہاں پہ click کرتے ہیں تو کہیں سے بھی آپ کو online جو ہے وہ required کر لے گا کہ آپ جو ہے وہ online picture کہاں سے چاہتے ہیں وہاں سے جو ہے آپ کو online picture جو ہے وہ insert کر دے گا آپ online اپنے documents وغیرہ بھی insert کر سکتے ہیں آپ جیسی insert سے کوئی بھی online documents وغیرہ اب جیسی آپ picture insert کریں گے picture insert کرنے کے پاس آپ کے پاس یہاں پہ ایک نئی type آجائگی format اگر آپ اس کے اوپر click کریں گے تو آپ کے پاس وہی option آجائے گی جو بھی ہم نے discuss کی ہیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس wrap taxi option آجائے گی اس سے اوپر آپ کے پاس position کی option ہوگی position آپ کو کیا بتائے گا کہ آپ اپنی picture کو کس position پہ رکھنا چاہتے ہیں یہاں کو position یا review میں دکھا بھی رہا ہے کہ آپ اس کو mid میں رکھنا چاہتے ہیں کو ایک side پہ رکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یا mid میں جس بھی آپ size پہ رکھنا چاہتے ہیں ادھر آپ click کر دیں گے آپ کی pictures جو ہے اس position کے اوپر جا کر پہنچ جائے گی اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس picture کے style آ رہے ہیں آپ جو بھی style picture پہ رکھنا چاہتے ہیں اس کے lower آرہا ہے which area which scroll day out کر سکتے ہیں نیچے آپ کے پاس picture effect آ رہا ہے picture layout آ رہا ہے جہاں پہ آپ picture کا layout chain کر سکتے ہیں picture میں effect ڈال سکتے ہیں 3D type وغیرہ جس طرح کی بھی آپ picture چاہتے ہیں اس طرح کی آپ کو اس کے effects وغیرہ مل جائیں گے تو یہاں سے آپ اس کا background بھی remove کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو background نہ ہیں تو آپ یہاں پہ click کریں گے اس کا background وغیرہ بھی جو ہے آپ کے پاس remove ہو جائے گا اب ہم insert کی tap میں چلتے ہیں picture کے بعد ہاں insert tap میں ہمارے پاس جو ہے illustration کے اندر اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس ہے next جو ہے وہ shape ہے shape کے اندر ہم کیا کیا shape add کر سکتے ہیں shape کے پر جیسے click کریں گے تو یہاں بہت ساری shape آ رہی ہیں جو ہم اپنے جو بھی ہمیں shape چاہیے ہوگی جیسے اگر ہمیں plus کا sign چاہیے ہیں minus کا sign چاہیے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو plus کا sign minus کا sign equal is equal to تو یہاں پہ ناموں کے ساب سے سب سے پہلے اوپر جو آ رہی ہے وہ recently used جو آپ نے shape کی ہے پھر line shape آ رہی ہے rectangular shape آ رہی ہے basic shape آ رہی ہے ٹھیک ہے block arrows وغیرہ آ رہے ہیں آپ نے دیکھا اکثر جو ہیں وہ اس طرح کے arrows وغیرہ دی ہوتا ہے تو جہاں پہ بھی click کریں گے وہاں پہ یہ arrow آ جائے گا پھر اسی طرح اس طرح آپ کے پاس format کا dialog box open ہو جائے گا sorry format کے آپ کے پاس tab open ہو جائے گی جہاں سے آپ جو ہیں اس کی formatting کر سکتے ہیں اس arrow کی اگر آپ اسے جو ہیں fill نہیں کرنا چاہتے ہیں unfil کرنا چاہتے ہیں white color میں کرنا چاہتے ہیں اس کی جو outer line ہے اسے change کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی outer line کو change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے جو ہم اس کی outer line اس color کی کر دیتا ہوں اسے fill جو ہے میں white سے کر دیتا ہوں تو یہاں سے آپ بہت سارے چیزیں اس طرح یہاں پہ بھی آپ کے پاس shape effect آ جائے گا جس بھی shape میں آپ چاہتے ہیں یہاں سے پھر اسی طرح آپ کے پاس alignment آئے جائے گی جسے ہم نے formatting میں discuss کیا تھا alignment کیا ہے یہ وہی position جو picture کی position ہے text wrap ہے ٹھیک ہے یہ being a forward یہ پہلے آ جائے گی اگر آپ نے دو picsr insert کی ہیں یہ پہلی picture nächsten Bowl picture بھی ہے تو آپ اسے picture کے اوپر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پェ click کر دیں گے تو یہ اس picture کے اوپر آ جائے گی یہاں پہ اگر اس picture کو اوپر لانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس arrow بھی ي cheese آپ کے پاس جو ہے اس کو اوپر لے آئی اس سے نیچے لے جائے گی اگر میں جو ہیںfertど جو ہے وہ insert کر کے دے دوں تو یہ جو میں نے اور پکچر کے اوپر insert کر دیا اور اس پکچر کو میں اوپر لانا چاہتا ہوں میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہ پکچر اس پکچر کے اوپر آگی تو اس طرح آپ بہت ساری پکچر جو یہاں وہ لا سکتے ہیں اور میں پھیل کر سکتے ہیں یہاں سے آپ کر سکتے ہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں بہت ساری فارمیٹنگ ہے ٹھیک ہے آپ اس کے اندر کچھ لکھنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ style وغیرہ بھی جو ہیں change کر کے اس کے اندر text اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ چارٹ وغیرہ insert کر لیں اگر کوئی chart insert کرنا چاہتے ہیں تو آپ چارٹ کس طرح insert کرنے گا اسی طرح آپ نے insert کی tab میں جانا جو بھی چیز آپ insert کرنا چاہتے ہیں وہ insert کی tab میں دیکھیں آپ illustration میں جائیں گے آپ یہاں سے picture insert کر سکتے ہیں shape insert کر سکتے ہیں smart art وغیرہ جو ہیں وہ insert کر سکتے ہیں اس کے علاوہ chart اگر میں chart insert کرنا چاہتا ہوں میں chart پر کلک کروں گا وہی chart جو ہم excel کے اندر complete detail کے اندر discuss کر کے آئے ہیں pie chart line chart bar chart area chart تو جو بھی chart میں شاہتا ہوں میں اس کے پر sabot کروں گا یہاں پر جو ہے میرا وہ chart بھی جو ہے وہ insert ہو جائے گا جس طرح کی من clams شاہتا ہوں اس طرح کا وہ چاہتا ہے جو کثر جوва شاہت کر دیکھے کروں گا جیسے ہی ہمیں میں نے یہاں پر insert کی option پر کلک کروں گا تو میرے پاس جو ہے وہ جو چارٹ جو ہے وہ سٹے مجھے insert کر کے جو ہے وہ دیکھے کرون کا تو یہاں پر جو ہے وہ مجھے pie chart جو ہے میری screen کے اوپر جو مجھے شو ہو جائے گا تو یہ پائی چارٹ مجھے شو ہو گا جیسے ہی وہ پائی چارٹ شو ہو گا ساتھ ہی جو ہے مجھے ایکسل کے سیلز بھی جو ہے وہ شو کر دے گا جہاں میں اپنا ڈیٹا لکھوں گا جس آپ سے بھی اپنا پائی چارٹ چاہتا ہوں اور جس آپ سے بھی ان کی ریشو وغیرہ چاہتا ہوں ان کے کورٹائل کی تو یہاں پہ میں لکھ لوں گا اس کے بعد آپ جو ہیں یہ جو اس کے ڈیزائنز آ جائیں گے ڈیزائنز جو ہم کپری ڈیٹیل کے اندر چ چارٹ کی ویڈیو کے اندر جو ہیں وہ ڈسکس کر کے آئے ہوئے تو آپ اسے جو ہیں وہ جا کر دیکھ لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں پہ ڈیزائن میں کس کس طرح کے ڈیزائن جو ہیں وہ لاؤ سکتے ہیں اور کون کونس چیزیں جو ہیں واپس اس کا ڈیزائنز کے اندر جو ہیں وہ لاؤ کر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں جیسے ہم نے بہت ساری چیزیں کو کمپلیٹ ڈیٹیل کے اندر جب ایکسل کے اندر جو ہم چارٹ نسٹ کرنا ڈسکس کر رہے تھ اس ساری ٹیب کو ڈیزائن کی ٹیب کو جو ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا اور ایک چارٹ کو دوسرے چارٹ میں کیسے کنورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم نے اس ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ڈسکس کیا ہوا تھا اب کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر جو ہے ہم اپنا ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں اور وہاں پر ہم ٹیکس بوکس کی فارم میں ٹیکس لکھنا چاہتے ہیں تو وہ وہاں سے کہاں سے لکھیں گے ہم انسٹ کے اندر جائیں گے انسٹ میں جیسے ہم ج جائیں گے تو یہاں پہ ہمیں جو ہے وہ ٹیکس بوکس کی اپشن شو ہو رہی ہے ہم جیسے اس ٹیکس بوکس کے اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ایک ٹیکس بوکس کا اوپن ہو جائے گا جسے ہم کہیں پر بھی جو ہے وہ پیس کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں بتا رہے کہ آپ کس طرح کا ٹیکس بوکس چاہتے ہیں یہاں پہ بہت سارے سائز ہیں اگر آپ اس طرح کا ٹیکس بوکس نہیں چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے جو ہے وہ ٹیکس بوکس پہ کل کریں گے اور آپ کہیں پہ بھی جا کر جو اپنا ٹیکس باکس جو ہے وہ انسرٹ کریں گے اور وہاں پہ جا کر جو ہے وہ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ جیسے میں نے سی e-learning جو ہے وہ لکھ لیا ہے تو یہ میں نے لکھ لیا ہے اس کا سائز جو ہے وہ انکریز دکریز کرنا وہ وہی ہوم سے جو ہم discuss کر کے آئے ہیں وہاں سے آپ جا کے اسے select کر کر اس کے سائز کو جو ہے وہ انکریز یا ڈکریز کر سکتے ہیں تو جیسے آپ اسے لکھیں گے تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ فارمٹ آ جائے گا جہاں پہ آپ کے پاس بہت ساری آپشن آ رہی ہوں گے وہی جس طرح کا بھی آپ اس کا لی آؤٹ چاہتے ہیں جس طرح بھی اس کو فل کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا آپ فل کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کا باکس آ جائے گا تو آپ نے اکثر بکس کے اندر دیکھا ہوگا تو گرین کلر کا یا ریڈ کلر کا جو ہے وہ مختلف باکس ٹالے ہوتا ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ٹیکس باکس کے ذریقے ہیں وہ آپ کے باکس dioxے وہ ڈالے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کی جو ہیں style وغیرہ بھی جائے وہ چینج کر سکتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو ہے وہ آپ کے پاس style ہونالیں جن احد سم فارمیٹنگ کی اندر بھی complete detail کے اندر discuss کر کے آئے تھے آپ کا style جس طرح اب style جیسے اس طرح کا آپ کا style جو ہے آجائے گا تو اس طرح آپ exp accepted کر سکتے ہیں تو insert کی tab میں بیسکلیب آپ جو ہے یہاں سے ٹیکس ہیڈر فوٹر پیج نمبر جس کو ہم کمپلیٹ ڈیٹیل میں ڈسکس کر کے آئے تو ان چیزوں کو آپ جو ہیں یہاں پہ انسرٹ کر سکتے ہیں پکچر کو انسرٹ کر سکتے ہیں شیپس کو سمارٹ آرٹ کیا ہوتا ہے اگر میں اس کے اوپر کلک کروں تو یہاں پہ آپ کے پاس جو آپ نے دیکھا ہوگا اکثر آپ کے جو ہیں وہ ٹریز جو بنے ہوتے ہیں یہاں ہماری جو لسٹ وغیرہ بنی ہوتی ہے تو وہ یہاں سے بناتے ہیں جیسے ہم ٹریز جیسے برانچز بنائی ہوتی اگر آپ نے بکس کے اندر دیکھا ہوتا ہے ایسے ہرارکی سی بنائی ہوتی ہے تو یہ ہرارکی وغیرہ جو ہوتی ہے آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں انسرٹ کی چارٹ میں جا کے ٹیپ میں آپ سمارٹ آرٹ میں جائیں گے تو یہاں سے آپ جو ہے وہ ہرارکی بنا سکتے ہیں کسی بھی چیز کی اگر جو ہے آپ سے سلسل بنایا سکتے ہیں اوپر یعنی کہ جیسے آپ نے بزنس کمیونکیشن میں پڑا ہوگا وہ جو ہرارکی بنی ہوتی ہے وہ تکون کی صورت میں جو ہرارکی بنی ہوتی ہے تو وہ آپ کہاں سے بناتے ہیں وہ یہاں سے جو ہے وہ ہرارکی بغیرہ بنا سکتے ہیں تو آپ کسی کے بر بھی کلک کریں گے جس طرح کی بھی آپ ہرارکی چاہتے ہیں جیسے سب سے اوپر جو ہے وہ سی او آ جائے اس کے بعد جو ہے کمپنی کے بغیر جو ہیں لوگ آ جائیں اس کے نیچے جو بھی ڈیریکٹرز وغیرہ جو بھی کمپنی لیٹرن پٹنوں وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر آ جائیں تو یہاں سے جو آپ اس کی ہرارکی وغیرہ جو ہیں وہ سیٹ کر سکتے ہیں اوپ سے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پرس کی